موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو ہمارے لئے آج کی خوشخبری مقدس یوہنہ کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو تیرمے باپ کی پہلی سترہ آیات عید فسا سے پہلے یسو یہ جانتے ہوئے کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رہلت کر کے باپ کے پاس جاؤں جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا انہیں آخر تک پیار کرتا گیا اور شام کا کھانا کھاتے وقت جبکہ شیطان نے یہودہ بن شمع ان اسخریوتی کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے پکڑوائے یہ جانتے ہوئے کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور کہ میں باپ سے نکلا اور باپ کے پاس جاتا ہوں اس نے کھانے سے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور ایک کتانی کپڑا لے کر اپنی کمر میں باندا اور اس کے بعد باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو کتانی کپڑا کمر میں باندا تھا اس سے پہنچنے لگا پس وہ شمعن پترس کے پاس آیا اس نے اس سے کہا اے خداون کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے یسو نے جواب میں اسے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اب تو نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا پترس نے اسے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا یسو نے اسے جواب دیا اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ تیرا حصہ نہ ہوگا شمعن پترس نے اسے کہا کہ اے خداون صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور میرا سار بھی یسو نے اسے کہا وہ جو نہا چکا ہے اسے دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسار پاک ہے تم بھی پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو پس جب وہ ان کے پاؤں دو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں پس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی کیا کرو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بیجا ہوا بیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے اگر تم یہ باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہو تو تم مبارک ہو پاک انجیل کے وسیلے سے ہمارے سب گناہ معاف کیے جائیں اے مسیح تیری سیتائشو مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہم پاک ہفتہ میں ہیں اور پاک ہفتہ میں پاشکائی بید کی تکمیل ہوتی ہے پاشکائی بید سے مراد خود عمد یسو مسیح کا دکھ اٹھانا مسلوب کیا جانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا پاک جمعے رات کی عبادت میں عام طور پر ہم خود عمد یسو مسیح کے اس عالی خدمت کے میار کی بات کرتے ہیں جو اس نے شاگردوں کے پاؤں دھو کر مقرر کیا اس کے ساتھ ساتھ خود عمد یسو مسیح آخری کھانے کی رسم کے ذریعے سے پاک یخرس کو مقرر کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میری یاد میں یہی کیا کرو اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا خود عمد یسو مسیح کے اس پیار کو یاد کرتی ہے جس کے تحت خود عمد یسو مسیح اپنی جان قربان کر دیتے ہیں آج کے اس پیغام میں میں خود عمد یسو مسیح کے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے کے بارے میں بات کروں گا اور یہ دیکھیں گے کہ پاؤں دھونے کی رسم اور روایت کہاں سے شروع ہوئی تاریخ میں کیسے کیسے پروان چڑھتی رہی اور یہودی بذب میں پاؤں دھونے کی رسم کو کیسے سمجھا جاتا تھا ہم اپنے معاشرے پہ بھی گوھر کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں خدمت کو کس انداز سے اور کس نظر سے دیکھا جاتا ہے پاؤں دھونا قدیم لوگوں کی زندگی کا اہم جوز تھا اور پرانے وقتوں میں پاؤں دھونے کا کام یا خدمت زیادہ تار غلام کیا کرتے تھے زمانہ قدیم میں نہ تو پکی سڑکے ہوتی تھی اور نہ ہی آمد و رفت کے ذرائع میسر ہوتے تھے اس لیے فلسطین کے لوگ طویل سفر پیدل کیا کرتے تھے اور کافلوں میں مل کر سفر کیا کرتے تھے کیونکہ فلسطین کا علاقہ ابو ہوا کے حساب سے گرم مرتوب تھا اس لیے لوگ زیادہ تار سینڈل پہنا کرتے تھے اور بہت سے غریب لوگ ایسے بھی تھے جو کھیتی باری کرتے تھے اور وہ پاؤں میں جوتے کے بغیر ہی چلتے تھے سارا دن کام کاج کرنے کے بعد شام کو جب یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے تو گھر کے باہر رکھے ہوئے پتھر کے مٹکوں میں پانی ہوتا تھا اور ان کے ساتھ یہ اپنے پاؤں دھویا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاؤں مٹی سے اٹھ جاتے تھے اور ان کو صاف کرنے کے لیے یہ دھویا کرتے تھے غریب لوگ تو یہ کام خود ہی کر لیا کرتے تھے لیکن امیر لوگ جو تھے انہوں نے پاؤں دھونے کے لیے غلام رکھے ہوتے تھے جو پاؤں دھونے کی خدمت کیا کرتے تھے پاؤں دھونے کا عمل مہمان نوازی کا ایک میار بھی سمجھا جاتا تھا قدیم زمانے سے لوگ پاؤں دھونے کے لیے مٹی اور لکڑی کے برطنوں کا استعمال کرتے تھے لیکن امیر لوگ پاؤں دھونے کے لیے سونے کے اور پیتل کے برطنوں کا استعمال کیا کرتے تھے یہودیوں کا دستور تھا کہ رسم تحارت کے طور پر وہ گھر سے باہر پتھر کے کچھ مٹکے رکھتے تھے اور ان میں پانی برا ہوتا تھا لہذا جب باہر سے کوئی مہمان آتا تو وہ پاؤں دھو کر انہیں اپنے گھر میں خوشہ مدید کہتے تھے لہذا پاؤں دھونا ایک ایسی علامت تھی جس کے ذریعے سے وہ مہمانوں کو اپنے درمیان قبول کرتے تھے ان کی عزت افضائی کرتے تھے لہذا یہ قبولیت مہمان نوازی اور عزت افضائی کی علامت سمجھا جاتا تھا آئیے ہم پرانے اہد نامے میں سے چند مثالیں دیکھیں جہاں پاؤں دھونے کا ذکر پایا جاتا ہے تقوین کی کتاب کے اٹھارویں باپ کی چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم تین فرشتوں کے پاؤں دھو کر مہمان نوازی کرتے ہیں اور انہیں خوشہ مدید کہتے ہیں یہ تین فرشتے جو مردوں کے روپ میں آتے ہیں حضرت ابراہیم انہیں آقا کہہ کر بلاتے ہیں اور اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں اور ان کے پاؤں دھونے کا انتظام کرتے ہیں پھر ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں تقوین کی کتاب کے انیس سنے باپ کی دوسری آیت میں جہاں لوت بھی حضرت ابراہیم کی طرح فرشتوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اور ان کے پاؤں دھوتا ہے ان کے پاؤں دھو کر وہ انہیں خوشامدید کہتا ہے ایک اور مثال جو ہمیں سیمیول کی پہلی کتاب کے پچیسے باپ کی اکتالیسے آیت میں ملتی ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جائل دعود کے خادموں کے پاؤں دھوتی ہے میرے عزیزو اہدِ عطیق میں مذہبی رسومات سے پہلے پاؤں دھونا ایک عبدی فرض اور مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا آئیے خروج کی کتاب کے تیسویں باپ کی سترہ سے اکیس آیات پر غور کریں خداون خدا نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ تو وضو کے لیے ایک ہاؤز پیتل کا اور اس کی چوکی پیتل کی بنا اور مذہبہ کے مبین رکھ اور اس میں پانی ڈال تو حرون اور اس کے بیٹے اس سے اپنے پاؤں دھویں جب وہ حضوری کے خیمہ میں داخل ہوں تو وہ پانی سے وضو کریں تاکہ ہلاک نہ ہوں جب وہ مذہبہ کے پاس خدمت کرنے کے لیے آئیں اور آتشین قربانی خدا کے لیے گزرانے تو وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں دھویں تاکہ ہلاک نہ ہوں اور یہ ان کے لیے اور ان کی نسل کے لیے پشت دار پشت عبدی فرض ہوگا غیر شادی شدہ عورتیں تابداری دکھانے کے لیے اور شادی شدہ عورتیں اپنے خوابن کے ساتھ وفاداری کے اظہار کے طور پر ان کے پاؤں دویا کرتی تھی میرے عزیزو پاؤں دونے کی یہ روایت سینہ بسینہ خدا مدیس مسیح کے دور تک چلتی رہی لکا کی انجیل کے ساتھویں باپ کی چوالیسویں آیت میں خدا مدیس مسیح پاؤں دونے کی اس رسم کو اہم سمجھتے ہوئے شکایت کرتے ہیں اس فریسی سے جس کا نام شماؤن تھا اور جس کے گھر میں خدا مدیس مسیح کھانے پر بلائے ہوئے تھے وہاں پہ ایک عورت جو کہ گناہگار عورت کہلاتی تھی وہ قیمت اتر لے کر خدا مدیس مسیح کے پاؤں پر ملتی ہے جب شماؤن نے یہ دیکھا تو وہ اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ جو عورت اسے چھوتی ہے اس کا کردار کیسا ہے وہ تو گناہگار عورت ہے لیکن یسو شماؤن سے کہتا ہے کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے میں جب تیرے گھر میں آیا تو تو نے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا لیکن اس عورت کو دیکھو اس نے قیمتی اتر سے میرے پاؤں دھوئے ہیں اور اپنے بالوں سے پہنچا ہے میں تیرے گھر میں آیا تو تو نے پاؤں کے لیے پانی نہ دیا لیکن اس عورت کو دیکھیں جس نے آنسوں یسو اس عورت کا حوالہ دے کر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ پاؤں دھونے کی کیا اہمیت ہے پاؤں دھونے کا عمل خدامدی اسمسی نے نہ صرف خود کیا بلکہ اس نے ہمارے سامنے ایک عظیم مثال بھی چھوڑی ہے یوہنہ کی انجیل کے تیرہیں باپ کی چودویں آیت میں خدامدی اسمسی فرماتے ہیں پس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو خدامدی اسمسی عمل سے اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ آجزی اور انکساری میں ہی بڑا پان ہے خدمت میں ہی عظمت ہے لیکن آخری کھانے کے موقع پر یسو لوکا کی انجیل کے بائیسویں باب کی چوبیس تا ستائیس آیات میں جس کا ذکر ہے رسولوں کو آپس میں تقرار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ تقرار کس بات پہ تھی رسولوں کے درمیان تقرار ہوئی کہ ہم میں کون بڑا سمجھا جائے پر اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں پر ان کے بادشاہ حکومت کرتے ہیں اور جو اختیار رکھتے ہیں وہ محسنین کہلاتے ہیں مگر تم میں ایسا نہ ہو جو تم میں بڑا ہے چھوٹے کی مانند جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند ہے کیونکہ بڑا کون ہے وہ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں میرے عزیزو خدمت کا یہ میار جو خدامدی اسمسی ہمارے سامنے رکھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے خدمت کے میار سے مکمل طور پر مختلف ہے خدامدی اسمسی ہمارے معاشرے کے ڈھانچوں کو چیلنج کرتے ہیں اور خدمت کا ایک نیا نمونہ اور سبق ہمیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ایک دوسری کے ساتھ ایسے ہی کھرو جب ہم پالوس رسول کا پہلا خط جو انہوں نے تیمتاؤس کے نام لکھا اس کے پانچویں باپ کی دسویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ بیواؤں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ دور سے آنے والے مقدسین کی خدمت کیا کرتی تھی اور ان کے پاؤں دھویا کرتی تھی پالوس رسول لکھتے ہیں وہی بیواؤں فرد میں لکھی جائے جو ساٹھ سال سے کم نہ ہو وہ ایک شہر کی بیوی رہی ہو وہ نیکوکاری میں مشہور ہو اس نے بچوں کی تربیت کی ہو مسافر فروری کی ہو اور مقدسین کے پاؤں دوئے ہو مصیبت زندوں کی مدد کی ہو اور ہر نیک کام کرنے کے در پہ رہی ہو میرے عزیزو یوہنہ کی انجیل میں تیرمے باپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مدیس مسیح از خود اپنے شاگردوں کے پاؤں دوتے ہیں کیونکہ اس وقت بالا خانے میں کوئی غلام موجود نہیں تھا اور شاگرد ایک دوسرے کے پاؤں دھونے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں لہذا خدا مدیس مسیح از خود میز سے اٹھتے ہیں اور شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کرتے ہیں میرے عزیزو جیسے پرانے اہدنامے میں یہودی لوگ پاؤں دھو کر لوگوں کو اپنے گھر میں اتارتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے اسی طرح خدا مدیس مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر انہیں خدا کی بادشاہی کے وارث بناتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو محبت اور خدمت کی ذمہ داری سومتے ہیں پاؤں دھونے کا مطلب ہے کہ کلیسیا کے رہنما کلیسیا کے خادم ہیں حکومت کے وزراء کی طرح نہیں کہ دوسروں پر حکم چلانے والے ہوں بلکہ عملی طور پر لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں یہ سنے پاؤں دھونے کے لیے رکابی اور تولیہ استعمال کیا اور یہی ایک کہن کی اصل ملکیت اور حقیقی پہچان ہے آج خدا مدیس مسیح کھلے لفظوں میں اپنے شاگردوں کو خدمت کا سبق دیتے ہیں مگر ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو عزت اور انا کا مسئلہ سمجھ کر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدمت کرنے سے ان کی شان اور عزت گھٹ جائے گی حقیقت میں ایسا نہیں ہے پنجابی کہاوت ہے کہ کارسیوہ تکھا میوا اردو میں کہا جاتا ہے کہ خدمت میں عظمت ہے ہم نے پاؤں دھو کر ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے اور یسو کے نمونے پر چلتے ہوئے خدمت کے لیے پیش پیش رہنا ہے اگر ہم خدمت کو اپنا شیوہ بنائیں گے تو ہم خدا سے بے شمار برکات پائیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں خدمت کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہمارا معاشرہ جو طبقات میں بٹا ہوا ہے اس میں ایک طبقہ خدمت کرنے والا ہے دوسرا طبقہ خدمت کروانے والا ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر خدمت کرنے والے نوکر خادم ہاری اور ملازم کہلاتے ہیں انہیں کمی کہا جاتا ہے جبکہ خدمت کروانے والے کو مالک آقا چودری وڈیرہ نمبردار اور نواب کہا جاتا ہے یسو معاشرے کے ان میاروں کو توڑتے ہیں اور خدمت کا میار ہمارے سامنے رکھتے ہیں میرے عزیزو یسو آخری کھانے کے موقع پر میز سے اٹھ کر اپنے کپڑے اتار کر ایک کتانی چادر اپنی کمر کے گرد باندھ لیتے ہیں اور باصل میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کر دیتے ہیں کتانی کپڑا جو اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اسے کھول کر اس سے شاگردوں کے پاؤں پہنچنے لگتے ہیں شاگردوں کے لیے یہ عمل بڑا حیران کن تھا اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں بھی شاگردوں پر استاد کا احترام لازم ہے میں جب سکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد سائیکل پہ آیا کرتے تھے اور شاگرد انتظار کرتے تھے کہ جو ہی ان کا سائیکل گیٹ کے اندر آئے تو وہ بھاگ کر اس کا سائیکل پکڑ لیتے تھے اور وہ سائیکل سٹینڈ تک لے جاتے تھے ہمیں بھی معاشرے کے میاروں کی نسبت خدامد یسمسی کے بنائے ہوئے میاروں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جس طرح خدامد یسمسی نے خدمت کی نئی مثال قائم کی اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی سے دوسروں کے لیے خدمت کا ایک بہترین نمونہ بننے کی ضرورت ہے جنہوں نے ایسا کیا وہ ہمارے معاشرے میں عمر ہو گئے ہیں ہمارے سامنے ایسی بہت سی مثالے ہیں جن میں ہم مادر ٹریزا آف کیلکیٹا کو دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر روت فو کو دیکھتے ہیں ہم سسٹر روت کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کراچی تارالسکون میں گزار دی ہم عبدالستار ایدی کو دیکھتے ہیں میرے عزیزو جو بھی خدمت کرتا ہے وہ خداوند کی نظر میں عزت پاتا ہے خادم کا مطلب ہے منیسٹر اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں گورمنٹ کے پاس کتنے وزراء ہیں جنہیں منیسٹر کہا جاتا ہے آپ ذرا ان کی خدمت کے بارے میں دیکھیں وہ شاید اپنے ہاتھ سے ایک دن کا بھی اٹھانا پسند نہیں کریں گے حالانکہ نام کے ذریعے سے وہ منیسٹر کہلاتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سی منیسٹریز آج کال پروان چڑھ رہی ہیں شاید ہر محلے میں کوئی نہ کوئی منیسٹری کام کر رہی ہے لیکن ان کی خدمت کا میار دیکھیں کیا واقعی وہ عملی طور پر منیسٹری کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں یا محض ان کی منیسٹری کا اگزات میں کام کر رہی ہے میرے عزیزوں ہمارے سامنے آج خود امدیس مسی خادم ہونے کا چیلنج رکھتے ہیں جس طرح انہوں نے خود پاؤں دھوئے اور یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک خدمت کرنے والے کی طرح ہوں اسی طرح ہم بھی آپ نے آپ کو ہمیشہ اس معاشرے میں خدمت گزار کی طرح رکھیں اور دوسروں کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی اگر ہم راجے اور رانیاں بنے رہیں گے تو خدمت کا کام کون کرے گا اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم خود امدیس مسی کے نمونے پر عمل کرتے ہوئے خدمت کو اپنا شعر بنائیں آج خود امدیس مسی کہانت کی خدمت کا ساکرامٹ بھی مقرر کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خود امدیس مسی اور زیادہ مزدور خدمت کرنے کے لیے بھیجتے کیونکہ خود امدیس مسی نے کہا تھا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے میری دعا ہے کہ خود امدیس مسی نیک اور خدمت گزار مزدور بھیجے تاکہ وہ کلیسیا میں خدمت کے ذریعے سے خود امدیس مسی کے اس سبق کو دوسروں میں عام کرتے رہیں مسی خداون کے وسیلے سے آمین موسیقی 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 موسیقی